نمسکار میں آج آپ کو کچھ جانکاریوں سے اوگت کراتا ہوں مسلموں پر اتشار کرنے والے دیس کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے نمبر ایک چین روزہ رمضان نماز داڑی برکھا سب پرتیبندت نمبر دو میمار مسلم آتنکی کو دیکھتے ہی مارنے کا آدیس مسجد لگ بگ سب ہی گرہ دی گئی ہیں نمبر تین جاپان اسلام پرتیبندت اسلام کا پرچار ایک کانونی اپراد سنیوکت راشتر سے کسی مسلم کو سرنڈ دینے سے صاف مانا کر دیا نمبر چار انکولا اسلام پرتیبندت نمبر پانچ فرانس دو سو دس مسجدیں ایک دن میں گرہیں نمبر چھے آسٹریلیا سبھی مسلموں کو دی چیتاونی کانون مانیں یا دیش چھوڑیں نمبر ساتھ برٹین مسلم سے بھیدوا اور نفرت نمبر آٹھ امریکا ائرپورٹ پر ہی چڑڑی اتروا لینا نمبر نو اسرائل مسلم کا کٹر سترو ایٹ کا جوا پتھر سے اور نمبر دس سرلنکا سبھی مسجدوں کی تلاشی وی برکافر بین لیکن پھر بھی بھارت کے مسلمانوں کو بھارت میں رہنے سے ہی ڈر لگتا ہے جب چاہیں یہ ترہنگے کو جلا سکتے ہیں اور بھارت ماں کو گالی دے سکتے ہیں جب چاہیں مولانا برکتی جیسے لوگ پردان منتری کو گالی دے سکتے ہیں ہندو دیو دیوتاوں کا مزاگ بنا سکتے ہیں اصلی پینٹنگ بنا سکتے ہیں اویسی جیسے نیتا پندہ منت میں سو کروڑ ہندو کے گردن کاٹنے کی بات کہہ سکتے ہیں ہریت کے نیتا پاکستان جندہ باد کے نارے لگا سکتے ہیں بنگال اور اسم کے مسلم گدھاری کرتے ہیں بانگلہ دیشوں کو سرن دے سکتے ہیں اور ایک پاکھنٹ کا دوسرا نام آمیر خان ستے میب جیتے کے اتنے اپیسوڈ آمیر خان لے کر آیا لیکن کبھی اس نے اسلام میں ہونے والے حلالہ، گجوائے ہند، ٹرپل طلاق، مدرسہ چھاپ سکشہ، پتھرواجی، جنسکیہ ویسپورٹ، وہو بیوہ، ہسکشہ، برکہ، کھلا جہاد اور آتنکوات جیسے ساماجک برائیوں پر اپیسوڈ نہیں بنایا کہ اول ہندو دھرم کی ساماجک برائی دکھاتا رہتا ہے اور سب سے خاص بات میں نے آئی ایس آئی ایس کا ورود کرتے کسی مسلم کو نہیں دیکھا پر آر ایس آئیس کا ورود کرتے ہوئے لاکھوں ہندو دیکھے ہیں میں نے کسی مسلم کو ہولی دیوالی کی پارٹی دیتے نہیں دیکھا پر ہندووں کو افتار پارٹی دیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کس میر میں بھارت کے جنڈے جلتے ہوئے دیکھے ہیں پر کبھی پاکستان کا جنڈا جلاتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے ہندووں کو ٹوپی پہنے مجاروں پر جاتے دیکھا ہے پر کسی مسلم کو ٹیکہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا یہ سب کیا ہے آپ